بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دیزی ٹی وی ایس اے کی حیرت انگیز نیوز کے ساتھ میں ہوں دانش ملک ناظرین اگرامی آج کا دور ڈیجیٹل دور ہے ہر کوئی اپنی آسانی کے لیے شوپنگ کرنے کے لیے جب جاتا ہے تو کرنسی نوٹوں کی بجائے ڈیجیٹل اکاؤنٹ کا سہارا لیتا ہے تاکہ پیمنٹ دینے میں آسانی ہو اور ہمیں کرنسی نوٹ گننے کی کوئی ایسی زہمت نہ کرنی پڑے لیکن کیا آپ نے سوچا ہے کہ کوئی بھیکاری بھی بھیک مانگنے کے لیے ڈیجیٹل اکاؤنٹ کا سہارا لے گا تو جی ہاں بھارت میں ایسا ہوا ہے بھارت میں اس وقت بھیک مانگتے ہوئے ڈیجیٹل بھیکاری مشہور ہو رہا ہے بازاروں ٹریفک سیکنلز اور ریلوے سٹیشن سمیت مختلف مقامات پر بھیک مانگتے آپ نے فقیروں کو دیکھا ہوگا لیکن بھارت میں اس وقت کیو آر کورٹ گلے میں ڈالے بھیک مانگتے ہوئے ڈیجیٹل بھیکاری مشہور ہو رہا ہے رپورٹ کے مطابق بھارتی ریاست بیہار کے شہر بیتیہ کے ریلوے سٹیشن پر راجو نامی بھیکاری بھیک مانگنے کے لیے جدید طریقہ استعمال کر رہا ہے اور کیو آر کورٹ کے ذریعے آن لائن بھیک مانگتا ہے جو دیکھنے والوں کے لیے بھی حیرت کا سبب ہے بھارتی میڈیا رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ راجو کو لوگ پیسے دینے سے انکار کر دیتے تھے اور ساتھ ہی کھلا نہ ہونے کا بہانہ بھی کرتے تھے جس پر اس نے بینک میں اکاؤنٹ کھول دیا اور اب آن لائن بھیک لیتا ہے رپورٹ کے مطابق راجو گلے میں کیو آر کورٹ ڈال کر گھومتا ہے اور شہریوں سے اسے سکین کروا کر آن لائن بھیک لیتا ہے نظرین سوشل میڈیا پر لوگ مختلف سٹنٹ کر کے یا کوئی ایسا کارنامہ کر کے یا کچھ ایسا کانٹینٹ کریٹ کر کے عوام کی توجہ سمیٹھنے کے لیے کچھ نہ کچھ کرتے رہتے ہیں لیکن کیا آپ نے کبھی سوچا کہ کوئی بندہ کچھا گوشت کھا کر مشہور ہو سکتا ہے تو جی ہاں ہم آپ کو بتائیں گے ایک ایسے سوشل میڈیا سٹار کے بارے میں جس کا کہنا ہے کہ اب وہ کچھا گوشت ہی کھائے گا اس میں کوئی شک نہیں کہ دنیا عجیب و غریب لوگوں سے بھری پڑی ہے اور آج ہم آپ کو ایک ایسے ہی عجیب شخص کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جس نے صرف کچھا گوشت کھا کر زندگی گزارنے کا فیصلہ کیا ہے انسٹراغرام پر ہزاروں کی تعداد میں فالورز رکھنے والے شخص نے اکاؤنٹ پر نام تو درج نہیں کیا البتہ سب اسے را میٹ ایکسپیریمنٹ کے نام سے جانتے ہیں جو اس کے اکاؤنٹ کا نام ہے اگر ہم اس شخص کے اکاؤنٹ کا تفصیلی جائزہ لیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ گزشتہ تین ماہ سے اس سفر کی جانب گامزن ہے تین ماہ قبل اس نے تہیہ کیا کہ یہ اب سے صرف کھانے میں کچھا گوشت ہی کھائے گا ناظرین ویسے تو جیل کوئی اچھا مقام نہیں کوئی بھی وہاں جانا پسند نہیں کرے گا لیکن اگر ہم آپ کو بتائیں کہ ایران میں موجود جیل ریسٹورنٹ نے سوشل میڈیا کے ذریعے اپنی طرف توجہ لوگوں کی مفضول کرائی ہے ایک ایسا ریسٹورنٹ جو جیل نما ہے یہ ریسٹورنٹ اپنے گاہکوں کو یاد دلاتا ہے کہ ایرانی جیلوں میں قید ہزاروں لوگوں کو مدد کی ضرورت ہے ویسے تو اس ہوچل کا نام سیل سکسٹین ہے لیکن سوشل میڈیا پر یہ جیل ریسٹورنٹ کے نام سے ہی مقبول ہے اس کے روحیں روان اکتیس سالہ بنیامین نکست اور ارمان علی زادہ ہیں جو کاروبار میں بدترین نقصان اٹھانے کے بعد دو سال جیل میں بھی گزار چکے ہیں جیل میں سب لوگ ہی آدھی مجرم نہیں ہوتے بنیامین نے حبر ایسائے جنسی کو بتایا ان کا کہنا تھا کہ وہاں بہت سے لوگ صرف اس لیے کہتے کیونکہ ان کے پاس جرمانوں کی رقم ادا کرنے کے لیے پیسے نہیں تھے ناظرین گرامی آپ نے یہ تو بہت دفعہ سنا ہوگا اور ہو سکتا ہے کہ آپ کا اس حوالے سے تجربہ بھی رہا ہو کہ بہت سے پرندے ایسے ہیں کہ جو کہ انسانوں کے استعمال کی بہت سی چیزیں اٹھا کر لے جاتے ہیں جیسے اس کی کووہ کی اگر بات کی جائے تو کووہ ایک ایسا پرندہ ہے جو کہ بعض اوقات روٹی اٹھا کر لے جائے گا یا چوزے یا کوئی بھی ایسی استعمال کی چیز لیکن ایک توتہ کیمرہ جو کہ اون تھا وہ اٹھا کر لے گیا اس کے بعد کیا اس کیمرے میں اکس بندی ہوئی یا نہیں یہ جانتے ہیں نیوزی لینڈ کے جنوبی آئی لینڈ کے نیشنل پارک میں توتے نے ہائیکنگ کے لیے موجود فیملی کا کیمرہ جرالیا غیر ملکی میڈیا رپورٹس کے مطابق نیوزی لینڈ کے جنوبی آئی لینڈ کے نیشنل پارک میں ایک فیملی سہرو سیاحت کے لیے موجود تھی کہ تیرہ سالہ بچے نے بالکونی میں کیمرہ رکھا اتنے میں توتہ کیمرہ اٹھا کر اڑ پڑا اور اس دوران توتے کی پرواز کے مناظر فلم بند ہو گئے توتے نے دو منٹ پرواز کی اور کچھ دور جا کر زمین پر اتر گیا اتنے میں تیرہ سالہ بچے نے توتے کی آواز کا پیچھا کرتے ہوئے کیمرہ تلاش کر لیا تاہم کیمرے میں یہ سارے مناظر فلم بند ہو گئے اس کے ساتھ ہی دیسی ٹی وی یو ایس اے کی حیرت انگیز نیوز کا سلسلہ ختم ہوا چاہتا ہے کل پھر حاضر ہوں گے نئی دلچسپ اور حیرت انگیز نیوز کے ساتھ تب تک لیے دیجئے اجازت اللہ حافظ